لیکن میں یہاں پر آیا ہوں اپنے ٹیم کے ساتھ سائیوال سے آیا ہوں آپ کی خدمت میں مناظرہ کرنے کے لیے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بھی گستاخ ہیں نبی پاک علیہ السلام کے بھی گستاخ ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ مجمع ان کے بھی گستاخ ہیں اہلِ بیعت کے بھی گستاخ ہیں اولیاءِ کرام صالح ان کے بھی گستاخ ہیں آپ کا جو دل چاہے آپ عبارت بش کرے لیکن مسلمہ کتب اور موتمر علماء سے ہمارا جو دل چاہے گا ہم آپ کے حوالہ جات پیش کریں گے ہاں دس دس عبارتیں پیش کرنے کا دونوں کو حق حاصل ہے اور دوسری بات چار گھنٹے مناظرہ ہے تو اس میں ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ لوگوں کو بات سمجھانی چاہیے میرا یہ مشورہ ہے آپ کو کہ پہلے دو گھنٹے ہم آپ کی عبارت پیش کرتے ہیں آپ ان کا دفاع کریں آپ ان کے جواب آت دیں دوسرے جو آخری دو گھنٹے ہیں اس میں آپ ہماری عبارت بیش کریں ہم ان کا دفاع کریں گے کیا منظور ہے آپ کو یہ ابھی تو ٹیم شروع ہی نہیں ہوا نا ٹیم تو شروع ہوگا جہاں مناظرہ شروع ہوگا ابھی تو ابتدائے مناظرہ ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا نوری صاحب ابھی تو ابتداء ہے بات یہ ہے کہ میں نے انشاءاللہ ان دس عبارتوں میں یہ ثابت کرنا ہے کہ بریلوی اللہ کی بھی گستاخ ہیں بریلوی نبی پاک علیہ السلام کی بھی گستاخ ہیں صحابہ کی بھی گستاخ اولیاء اللہ کی بھی گستاخ قرآن کی بھی گستاخ حدیث کی بھی گستاخ ساری شریعت سارے اسلام کے گستاخ اب نوری صاحب یہ کہتے ہیں کہ کیسے یہ عبارتیں بتائی جائیں آپ بتائیں ہم بتائیں یہ پہلے کر دیتے تو بڑے لالے کا یہ حال ہے تو چھوٹے لالوں کا کیا حال ہوگا بات یہ ہے کہ حضرت کو بات سمجھ نہیں آتی تو جو شرطیں میرے ساتھ تیہ کرتے تھے ان کو کیسے سمجھ آئے گی حضرت کو مناظری کے اصولوں کا پتہ نہیں ہے تو ان بیچاروں کو کیسے پتہ تھا میں آپ کو اصول بتلا رہا ہوں رونوری صاحب میری بات سنیں آپ میری بات کی طرف آ جاتے ہیں آپ کو بات سمجھ آتی ہے لیکن دیر کے بعد میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ اگر موضوع کو وسیع چھوڑا جائے یہ تین گھنٹوں میں سمٹ نہیں سکتا آپ میری بات کی طرف آئیے کہ ہاں بات کو عبارتوں کو مختصر کرنا چاہیے تو میری بات کی طرف آگئے آپ نے یہاں بھی میرا اصول مان لیا ہے کہ پہلے یہ کر لینا چاہیے تھا یہ تیہ کر لینا چاہیے تھا کہ یہ دس عبارتیں آپ کی ہم پیش کریں گے آپ ہماری پیش کریں گے تو یہ اصول ہے نا باقی فرار یہ تو ویڈیو بھری جا رہی ہے کہ فرار کا راستہ کون اختیار کر رہا ہے یہ تو بھری جا رہی ہے مجھے تو وہ دن بڑا خوشی والا دن ہوگا کہ آپ بیج دن نکال کر لائیں نوری صاحب میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کو تاکہ اس میں میں آپ کو مناظرہ پڑھاؤں بھی اصول بھی سکھلاؤں اور بہت کچھ پڑھاؤں کیونکہ میں نے تو جب سے ہو سنبھالی ہے یہ مناظرہ میری خوراک ہے آپ نے تو صرف دو مناظرے کی ہیں جو ویڈیو میں گوائیں موجود ہیں آج ہی تیسرا ہے بات یہ ہے کہ چلو اگر آپ اس بات پر نہیں آتے تو ٹھیک ہے دس آپ پیش کریں دس ہم پیش کریں گے لیکن بات یہ ہے کہ اس کے لئے کوئی اصول ہونے چاہیے آپ نے پہلے یہ بات مان لی کہ ایک ایک ٹرن ہوگی مان لی ویڈیو بھری جا رہی ہے اب اس بات سے ہٹ کر دوسر راستے اختیار کر لیے کہ نہیں دو گھنٹے ہم بولیں گے آپ دفاع کریں گے پھر دو گھنٹے آپ بولیں گے ہم دفاع کریں گے اس کو آپ نے چھوڑ دیا مولانا نے کہہ دیا تھا یہ بات تیہہ ہو چکی ہے کہ مناظرہ ایسے ہوگا کہ دس دس منٹ ہوں گے دس آپ بولیں گے دس ہم بولیں گے تو خود بخود دو گھنٹے آپ کو مل جائیں گے دو مجھے مل جائیں گے چار گھنٹے ہو جائیں گے اور یہ جو طریقہ ہے نا کہ دو گھنٹے آپ بولیں دو میں بولوں صرف دو گھنٹے میں بولوں آپ دفاع کریں یقین جانے اس میں بڑی بدمزگی ہوتی ہے بساہ اوقات ایسے ہوتا ہے کہ پھر آپ ہماری علاقہ آپ نے دفاع کرنا ہوتا ہے اپنی عبارت پیش کر دیتے ہیں ایسے مناظری ہوئے ہیں لیکن یہ جو دس دس منٹ کی بات ہے آپ نے دفاع بھی کرنا ہے اور عبارت بھی پیش کرنی ہے گستاخی والی ہم نے دفاع بھی کرنا ہے گستاخی والی عبارت بھی پیش کرنی ہے اس میں رولہ پڑتا ہی نہیں ہے بات یہ ہے کہ میں آپ کو اصول سمجھانا چاہتا ہوں اگر آپ اس پر نہیں آنا چاہتے تو ٹھیک ہے آپ دس عبارتیں پیش کریں ہم دس عبارتیں پیش کریں گے لیکن ان دس عبارتوں کی تائید میں ہم آپ کی کتب سے اس کی تائید میں اور عبارتیں پیش کریں گے گستاخی والی نہیں گستاخی والی وہی دس عبارتیں ہوں گی اگر ہم ان دس عبارتوں سے ہٹ کر کوئی اور عبارت پیش کریں گے تو آپ ہمیں روک سکتے ہیں اسی طرح آپ اگر ہماری دس عبارتیں پیش کریں اور اس کی تائید کیلئے قرآن حدیث اسی طرح ہماری کتب کی اور عبارتوں کا اس کی تائید کیلئے پیش کر راب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس پر کر لیتے ہیں لیکن اب بات تیہو جو کہ نوری صاحب کہتے ہیں پہلی تقریر آپ کی ہوگی آخری ہماری ہوگی بلکل جو آخری تقریر نہیں سنی گا اس کی شکست ہوگی آپ نے سائیوال کے مناظرے میں آخری تقریر نہیں سنی چھے منٹ باقی ہمارے نوری صاحب ویڈیو میرے پاس ہیں تو پھر تو آپ نے شکست مان لی ہے کہ جو آخری تقریر نہیں سنتا اس کی کیا ہوتی ہے شکست ہوتی ہے کوہاتی آپ کی تقریر سنے گا آخری تقریر آپ کی ہوگی پہلی تقریر کوہاتی کی ہوگی کوہاتی سنے گا آپ کوئی نئی دلیل نہیں پیش کریں گے کوہاتی نے آخری تقریر کھانے وال میں بھی سنی تھی پندر اپنرمنٹ کی آخری تقریر تھی آج بھی سنوں گا لیکن آپ تو ٹھیک طرح سے بات کو سمجھ نہیں رہے ابھی سے یہ حال ہے میں نے کیا کہا تھا میں نے کہا تھا کہ اگر مناظرے سے آٹھ دن یا کموں بیش پہلے آپ یہ کہتے تو ہم کر لیتے اور آپ نے کیا میرے ذمہ بات الگائی کہ جی نوری صاحب نے یہ بات مان لیا یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے تھا دونوں باتوں میں کتنا فرق ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ ایسا ہونا چاہیے یہ آپ کا مطالبہ ہے چھوٹ نہ بولیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر میں نے یہ کہا کہ اگر آپ اگر آپ پہلے آٹھ دن یہ کہتے کہ دس دس عبارتیں مختص کر لیں تو ہم اس پر غور و فکر کرتے اور وہ کر لیتے لیکن آپ نے میرے ذمہ غلط بات لگا دی اور وہ بھی مسجد میں بیٹھ کر ابھی سے یہ حال ہے کہ مناظرہ شروع نہیں ہوا اور سمجھنے کے ہوش اڑ گئے جناب کے ابھی سے ہوش اڑ گئے آگے کیا بنے گا اب میں مستحق یہ پڑھنے کا ابتدائے مناظرہ ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے کوارٹی ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے کیا ہوتا ہے اور پھر دوسری بات یہ کہا جی کہ یہ بات تیہ ہو چکی ہے جی پہلے ہماری ہوگی آخری تمہاری ہوگی ابھی تک شرائط جو ہیں وہ تیہ ہو رہی ہیں ابھی شرائط تیہ ہو رہی ہیں ابھی شرائط مکمل نہیں ہوئی ابھی تیہ ہو رہی ہے یہ مشاورت ہو رہی ہے تو میں نے دو دو کینٹس لیے کہہ تھے کہ بات بالکل سمجھا جائے صاف ہو دیکھو کتنی صاف بات ہے کہ آپ ہماری عبارت پیش کریں ہم پوری اس ٹرن میں آپ دفاع کریں گے یہ کتنی صاف بات ہے کہ ہم عبارت پیش کریں آپ اس کا دفاع کریں اس میں زیادہ شفافیت ہے یا اس میں زیادہ شفافیت ہے کہ ساتھ میں اپنے دلائل بھی پیش کرتا جاؤں دفاع بھی کرتا جاؤں جواب بھی دیتا جاؤں اپنے دلائل بھی دیتا جاؤں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو مناظرہ سمجھ آنا چاہیے جو کہ آپ کی تمنا نہیں ہے آپ چاہتے ہیں پہلی بات آپ کی روش سے آپ کی روش سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ آپ مناظرے سے فرار ہو رہے ہیں لیکن میں سعیوال سے آیا ہوں مناظرہ کرنے کے لیے میرے بارے تو یہ لفظ آپ کہہ نہیں سکتے اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ میں تو آپ کے گھر میں آیا بیٹھا ہوں اگر میں نے مناظرہ نہ کرنا ہوتا تو میں ادھر سے کیوں آتا بھائی میں تو آیا یسی لیے ہوں تاب کہ آپ کو آئینہ دکھاؤں آپ کو شیشہ دکھاؤں کہ ہمیں اللہ کا گستاخ رسول اللہ کا گستاخ کہنے والو تم خود اللہ کے گستاخو تم خود نبی پاک کے گستاخو صحابہ کے گستاخو اہلِ بیت کے گستاخو اول یا اکرام صالحین کے گستاخو یہی آئینہ دکھانے کے لیے تو اس مناظرے کا انقاد کیا گیا اس لیے تو سائیوال سے آئے ہیں تاکہ آپ کو یہ آئینہ دکھائیں تو باقی اگر آپ باقی اگر آپ میں یہ چاہتا ہوں کہ مناظرہ شروع ہو اور آپ یہ چاہتے ہیں آپ کی روش سے کہیں فتوہ نہ لگا دے نہ مجھ پر آپ کی روش سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ مناظرے سے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں میں کم سے کہہ رہا ہوں کہ مناظرہ شروع کریں مناظرہ شروع کریں آپ کو علم ہے کہ اگر مناظرہ شروع ہو گیا تو پھر آپ کا سہیوال والا